جھان نسار بانگی نمبر وان اصلا یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور اس سے بھی بڑے لمبے چوڑے گاڑ دوکو پستولوں کے ساتھ کیسے پوسیبل ہے کہ تم ان کو ایسے ٹریڈ کر رہے ہو کہ جیسے کہ وہ بھکاری ہو بھئی کراچی میں شوٹ کیا گیا سین ہے یہ کراچی میں تو ایسا رواج ہی نہیں ہے تھوڑی سی بات کر دے بھی تو وہاں پہ تو سمجھ گئے نا آپ لوگ تو کیسے پوسیبل ہے ڈراما میکرز نے چلو آپ کو یہ سین دے دیا ساجد حسن صاحب آپ نے ایکسیپٹ کیسے کر دیا آپ کے لیول کے سینئر فنکار جو ہے وہ ڈینائے کر دیتے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ایکسپیرس تجربہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود سے مشورہ دینے کے جو آنا اہل ہوتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایسا سین تو پوسیبل نہیں ہے وہ بھونگی دکھائی جسے آڈینس حضم کر لے یہ تو حضم کرنے والی بھونگی نہیں ہے اتنا تم لوئر میڈل کلاس ہو میڈل کلاس بھی نہیں ہے تم لوئر میڈل کلاس گھرانے سے تمہارا تعلق دکھایا گیا اسلام صاحب دعا کی اببہ اور تم کیسے پوسیبل ہے کہ جہاں پہ چار اچھی گاڑیاں کھڑی ہو جائے نا تو مڑے بندے کا بولنے کا حوصلہ نہیں ہوتا وہاں پہ اور آپ ان کے ساتھ اتنی بتمزی سے بات کر رہے اور ان کے ساتھ تو گاڑ کے ساتھ تو کر رہے ہو ساتھ آپ نے نشیروہ کو بھی ایسے ہی رگڑ دیا ہے تو ایسے بندے کے ساتھ مڑا بندہ بات کرنے سے پہلے دس دفعہ سوچتا ہے تو ڈراما میکرز آپ خیال کریں اور پلیز اس طرح کے سینس نہ ڈالیں جو حضب نہ کیے جائے ڈائجسٹ نہ ہوں بہت تیج ہو رہا ہے بانگی نمبر ٹو اب دعا صاحبہ کو دیکھ لیں اب اببہ کا تھوڑا بہت ان میں اثر آنا ہی ہے ویسے تو بیٹی ہم آ پہ جاتی ہے لیکن ان کے اندر جو ہے نا اپنے اببہ کا زیادہ اثر آ گیا ہے آپ اببہ نے جو حرکت کی وہی سیم حرکت بیٹی کر رہی ہے بیچ چراہے میں دن دہاڑے آپ لمحے چوڑے گاڑ سے ٹکرا جاتی ہیں غلطی بھی آپ کی ہے اور اوپر سے آپ اس کو ریپٹا کرا دیتی ہیں تھپڑ مار دیتی ہیں چمار مار دیتی ہیں تو کیسے پوسیبل اس کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا کہ 47 اس نے پکڑی ہوئی ہے تو اتنی دلیر آپ کہاں سے ہوگی پھر سے میں اپنے الفاظ ریپٹ کر دوں کہ کریچی جیسے شہر میں ایسا رواج نہیں ہے کہ وہاں پہ بندوق شندوق پکڑی ہو اور آپ کھلے آم اس کو چمار موارڈ کروا دے اور اوپر سے نشیروہ آتے ہیں نشیروہ بھائی آپ کے مجھے یہ بالکل آپ کا سین اچھا نہیں لگا کہ آپ نے اس کو آپ نے ہی جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا آپ کے لیے اپنی جان تھیلی پر رکھ کے آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ نے اس کو بلا وجہ تھپڑ کروا دیا یہ بھی تھپڑ کروانا نہیں بنتا تھا یہ بھی آرڈینس کو آپ کمنٹ باکس میں جا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آرڈینس کو یہ بھی سین جو ہے نا حضب نہیں ہوا ویسے تو لا تعداد بھونگی ہیں اس ڈرامے میں اگر میں بھونگی ہے گنوانا شروع ہو گیا تو میری ویڈیو بہت زیادہ لیندھ ہی ہو جائے گی ڈراما میکر سے ایک بہت پر زور ریکویسٹ ہے میری کہ جب ڈراما شروع ہوتا تو یہ والا سین یہ جو تصویر آ رہی ہوگی تیرے بینوالی مت دکھایا کریں جب بھی ریویو ہم شروع کرتے ہیں تو زبان پہ مرتصب اور میرب کا نام آ جاتا ہے یہاں پہ دوار نشیروہ کا نام آنا چاہیے تو کم سے کم اب بھی یہ جمع جمعات دن ہوئے ہیں تیرے بین کو ختم ہوئے تھے یہ والی یہ والا گھر دوبارہ مت دکھایا کریں اور پلیز پلیز یہ جو ریویو شروع کرنے لگ ہوں ابھی میں میری لاسٹ ریکویسٹ ڈراما میکر سے یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا ڈراما ٹریک پہ لے کے آنا ہے تو اس بی بی کو اس آنٹی کی اس کو تھوڑا سا اس کے سینز کو کم کیجئے کچھ زیادہ ہو گیا بہت ہی زیادہ ہو گیا آنٹی کو سمجھائیں کہ بھی تم شادی شدہ تھی تمہارے دو جوان اچھے خاصے بچے ہیں بڑے ہو گئے ہیں تم کیوں ٹین ایج لڑکیوں کی جیسی حرکتیں کر رہی ہو یہ بھی سیم ڈائیجسٹ نہیں ہو رہے بور کر رہے ہیں آڈینس کو یقین کریں ڈرامے کی ریٹنگ کو خراب کر رہے ہیں دوانگی ٹو کو پریزنٹ کر رہا ہے یہ ڈرامہ حالانکہ اس ڈرامے کو اگر آپ دوانگی سے تھوڑا بہت سیملر رکھتے اس کے ساتھ ٹیچ کر کے رکھتے اس کی کہانی کو اس کہانی کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تو اس ڈرامے کی ٹی ایر پی ریٹنگ کہاں پہ جانی تھی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آڈینس آپ اس چیز سے متفق ہے کی نہیں ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دوسرے نمبر پہ مجھے لگتا ہے کہ ہبا بخاری کو جو نا نیگٹیو رول سوٹی نہیں کیا اس کا کوئی بھی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں اس نے پوزیٹیو رول کی ہوئے ہیں ایک آنس لڑکی کے رول کیے ہوئے ہیں نیگٹیو رول اس میں اس کو سوٹی نہیں کرا حالی میں اس کا ڈرامہ رد بھی چل رہا ہے اس کے شریعہ منور کے ساتھ اس میں بھی اس کا پوزیٹیو رول ہے تو ہبا بخاری کو یہ نہیں دینا چاہیے تھا جو میری تھوڑی بہتا آڈینس ہے گینی چونی لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پیمرہ سے ڈر نہیں لگتا کہ ایسا ہے ایک آدھا سین یہ کیسے ڈال دیتے ہیں کہ جن سے ڈرامہ ان کا بین ہو سکتا ہے ڈرامہ ان کا ہٹ سکتا ہے آپ نے تیرے بین میں تیر بھی ریٹنگ جو ریٹنگ آپ نے کر لی تھی اس کو وائرل کر لیا تھا سین کا میرے والا جو آپ نے ریفٹ سین دکھایا تھا اس میں بھی آپ اس سے ملتا جلتا سین دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پیمرہ سے لگتا ڈر نہیں لگتا یہاں تو آپ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تیر تکا آپ کا چل جائے اب آپ نے دعا کو اس کے گھر بیج دیا فراز کے گھر اور فراز میاں پوری تیاری کے ساتھ جو آنا ویلن بنے ہوئے ہیں وہ اس کو ٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے آلموسٹ سین دکھا دیا میری موبائل سکرین پہ آپ اپنی یا ٹی وی سکرین پہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اخیر کر دیا آپ نے پھر سے پاکستانی ڈراموں میں ایسے سینز دکھانا شروع کر دیا پھر فیملی ڈرامے کہاں سے رہ گئے کہاں پہ فیملی پہ ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کیسے آپ ویوئے شپ حاصل کریں گے پھر آپ نے اس طرح کا بھی ہوتا سین ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آگے آپ ساتھویں یا آٹھویں اپیسوڈ میں یہ سین آپ دکھا دیں گے اوپر سے اس ڈرامے کی ٹائمنگ بھی سمجھ نہیں آرہی ہے اب آپ نے جمعے سے اتوار تک کی کر دیا چلو تین دن کر دیا میرا خیال ہے ٹھیک یہ فٹا فٹ یہ ڈراما ختم ہو ناظرین اوپرال آپ کے کیا ویوز ہیں آپ نے کومنٹ باکس ضرور بتانا میں نے اس دفعہ ڈرامے پر ریویو نہیں کیا اس کی تھوڑی بہت بھونگی ہے بتائیں آپ کو ڈراما کس طرف ہے اور آپ کی رائے لینے کی میں نے کوشش کی ہے اوپرال جو ہے اس کا جب دعا نشیروہ کا آمنہ سامنا ہونے والا نیکسٹ اپیسوڈ میں کیونکہ اب یہ ڈیسارڈ ہو جائے کیونکہ اس نے اپنی اصلیت دکھا دے نہیں ہے فراز نے اصلیت دکھانے کے بعد نشیروہ تاریٹ اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا جب اس کو اپروچ کر لے گا دونوں آمنہ سامنا ہو جائے گا پھر ڈراما کچھ تھوڑا بہت جو آنا بہتر ہونے کی امید ہے کہ اس کے بعد ڈراما تھوڑا بہتر ہو جائے گا ناظرین دعاوں میں یاد رکھئے اگر میری ویڈیو کو سپورٹ کرتے ہیں فٹا بھٹا تھوڑا سا واش ٹائم رہا گیا اس کو کمپلیٹ کروے چینل کو منیٹائز کروے یا ایڈ شیئر لگوائے اور پیسے ویسے بھی کمائز ویڈیو سے تو ویڈیو کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں اس کے لیے آپ کا بے حل شکریہ ملتے کسی اگلے ریو میں اللہ حافظ